اسلام علیکم میرے ناظرین میں کافی عرصے سے کوشش کر رہا تھا کہ ڈاکٹر عالم خان صاحب جو ہمارے استاد ہیں ان سے آپ کی گفتگو کرائیجے اور ان کی جو ایک طویل جدوجہد ہے جو ایک طویل تاریخ ہے درس و تدریس کی اور جدوجہد کی اس کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گمشدہ لہور کے نام سے سٹوڈیو نائن کافی میں اس پر کافی ویڈیوز ڈال چکا ہوں گمشدہ لہور میں کچھ گمشدہ استاد بھی ہیں ایک زمانہ تھا کہ انسٹیوشن چھوٹا ہوتا تھا اور استاد بڑا ہوتا تھا اب زمانہ آ گیا کہ استاد بڑا ہو گیا اور انسٹیوشن چھوٹے ہو گیا انسٹیوشن بڑے ہو گیا اور استاد چھوٹا ہو گیا ساری ملکہ ڈاکٹر عالم صاحب پروفیسر عالم میں ان کو کہوں گا انتہائی عزت و احترام سے مجھے یہ شرف حاصل جا کہ مجھے یہ اپنی محفلوں میں شرکت کا موقع دیتے ہیں اور میں ان کے خیالہ سے مستوید ہوتا ہوں ڈاکٹر صاحب سلام علیکم سر ڈاکٹر صاحب آپ ایچیسن کالیج میں تیس سال استاد بڑے ہیں اور آپ کی بے تہاشا جدہ جید ہے درس و تدریس میں اور آپ انہوں سات عزا میں شامل ہیں جو کہ انتہائی سادگی کی زندگی بسر کرتے رہے اور انتہائی سادگی کے ساتھ آپ لوگوں کو لازوال درس و تدریس کے لیکچر دیتے رہے کچھ اس جدہ جید پر روشنی ڈالیں گے سر آہ جی میرا شروع سے ہی آہ ایک نکتہ نظر رہا ہے کہ میں آہ پیچنگ میں رہوں جی سے اور آہ بہت اور ایک پیچر کے اپنا کردار معاشرے میں ادا کر سکتے ہیں عدرت نے یہ صلاحیہ دی تھی کہ میں اپنا محافظ جمیر اپنا نکتہ نظر آہ بیان کرنے کی آہ کوشش کرتا رہا تو اس حوالے سے سکول کے جمعانے سے ہی آہ تقریب مقابلے اور دوسری اکٹیوٹیز میں حصہ لینا جس میں مباسے تھے مقالمے تھے اور وزم عدب کی محفلیں تھی تو وہ ذوق بڑھتا گیا میرے اساد جانے میری رہنمائی کی دوستوں کی محفلوں نے بڑا کردار آزا کیا تو اقتدائی تعلیم میں نے مکمل کی لائل پور کے خیصلہ بات سے خیصلہ بات جو اس سے لائل پور کہلاتا ہے لائل پور کہلاتا ہے تو میں اب بھی لائل پور کہتا ہوں چونکہ میرا نیسٹالجیا ہے کچھ شہر میں عمر کا قصہ گزارا اور کچھ شہر سے بھی پرمیس ہے وابست کی گئے تو گریجویشن کے بعد میں لاہور میں آگیا ہے یہاں سے پوسٹ گیدنیشن کی پنجابی یورسٹی سے پھر میں نے یہاں سے پی ایڈی کی اور پھر میں ایڈیسن کالیج سے بابست ہوں تو ایڈیسن کالیج میں ایک نیا ماحول تھا نیا جمانہ تھا اور وہ ایک سٹیٹ ہے اور بڑا خوبصورت کمپس ہے وہ اور ایشیا کے بڑے کولجز میں اداروں من کا شمار ہوتا ہے اور میں باہر بھی گیا ہوں بہت زیادے پہ ایک فور والد میں اتنا بڑا کمپس جو ہے تو ایشیا میں یا تو گلاسکو یونیورسٹی کا ہے یا کچھ کمپس کامریز کا ہے جس میں کچھ حصے تقریم کیوں لیکن بڑا کمپس نہیں گیا تو پھر وہاں لوگ ایک ایک دو دو ماہ تک گھر تھی نہیں نکلتے تھے یعنی اپنے کمپس شباہ نہیں آتے ہیں بنک وہاں ہے بیکری وہاں ہے ہر چیز وہاں ہے اور کھل کے میدان اور ہریالی ہی ہریالی تو وہ ادارہ ایسا تھا جو حکمران تیار کرتے ہیں تو میں یہ کیا کرتا تھا کہ یہ کی کلپ ہے جن کے توسع سے فیملیز کے ریلیشنز ہوتے ہیں اور وہ فیملیز پھر پریکٹیکل فیل میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں جتنا ان طلبہ پر وقت دیا جاتا ہے جتنا انویسمنٹ کی جاتی ہے وسائل جتنے ہیں اگر اس سے دس گناہ کم وسائل باہر عام طلبہ پر لگایا جائیں تو ریزلٹ تین چار گناہ زیادہ اچھے آسان لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ کیونکہ لیٹ کیریئر شروع کیا تحریکوں میں رہا سٹوڈنٹ تحریکوں میں اور کیا دو بان کی ساری مراحل سے گزر کر لاہور میں آیا تھا اور مقدمیں سیاسی نویت تیتنے ہو گئے تھے کہ ایچ سر میں جاب ملی تو فوری طور پر جائیں چونکہ گورنمنٹ جاب میں جا نہیں سکتا تھا اور گیا بھی نہیں تو اس نے یہاں پھر بسیرہ کر لیا اور ساتھ کی ایڈی شروع کر لی اچھے تو لیکن کوشی یہ کی کہ دو تین چیزیں میں نے ایم اپنا رکھا تھا ایک رو لاہور میں آ کر جو مشکلات ہوئیں شروع شروع میں یہاں بسیرہ کرنے کی وقت گزارنے کی جسے تو میں نے سوچا تھا کہ جب کوئی حالات بہتر ہوں گے تو میں ایسی اپنا رول ادا کروں گا کہ آنے والے ہوں میرے بعد آنے والوں کو کوئی دیکھت نہ ہو اس طرح کی پریشان بہت خود بہت خود آج تک اس بات کا پہرہ دیا ہے اللہ کا شکر ہے کہ جتنے لائل پور سے دوسرے شہروں سے جاننے والے کسی کے توسط سے میرے پاس آئے میرے لئے جو بھی مجھ سے ہو سکا ان کے لئے لئے اب بھی طالب بہت زیادہ مختلف یونیورسٹیوں سے کالیوں سے شہروں سے آتے ہیں تو میری فیملی جو ہے وہ میں تو اپنی فیملی سے بہت دور نکل آیا تھا ہم جیسے لوگ فیملی میں رہتے ہوئے بھی کسی باہر کی فیملی کا حصہ ہوتے ہیں تو وہ اسی میں میری زندگی ہوئی تو میری زندگی میں جو مجلس ہی پہلو ہے جی طلبہ کے ساتھ عدیبوں دانشوروں کے ساتھ وہ سیتھی اور مسوری سے بابستہ لوگوں کے ساتھ وہ وہیں میری جو ہے میرا ایک کنبہ ہے میرا ایک قبیلہ ہے تو وہ پھر میں نے یہ سوچا تھا کہ ایک تو آنے والی نیت نسل کو کوئی دکھ کرنا ہو دوسرا یہ کہ میں ایسیسن کے کلچر کا حصہ نہیں بنا اچھا صرف نوکری کے حد تک وہاں میں نے بنگلہ نہیں لیا ہوس ماسٹر نہیں بنا ٹوشن نہیں پڑھائی ٹوشن نہیں پڑھائی پیپر مارکس نہیں کیے مارکنگ نہیں کی وہ بھی نہیں کیا یہاں یہ ایکسٹر انکم کے ذرائع تھے سارے اچھا اچھی خاصی انکم بلتی تھی وہاں سیدری کام تھی اللہنسز زیادہ تھی لیکن میں کسی بھی اللہنس والی جاؤگ میں نے نہیں کیا تو اور اپنی ڈھوٹی کرتا اور باہر نکلا دکھ سب یہ ہم آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ڈاکٹر آلم پروفیسر آلم صاحب کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں جو اچیسن کالوج میں تیس سال درسوں سے دریس دیتے رہے کیچر رہے پروفیسر رہے ہیں ڈاکٹر سب یہ آپ نے دو تین چیزیں کی جس کو باہر کے بچوں کو بتانا ذرا ضروری ہے ایک تو اپنے ایچ ایس ایم کے کلچر کا ذکر کی دوسرا آپ نے یہ کہا کہ وہاں حکمران طبقہ پیدا ہوتا ہے تو کیا یہ کالوج جب بنا تھا تو اس کو ڈیزائن اس طرح کیا گیا تھا کہ یہ حکمران پروڈیوز کریں یا کلچر سے کیا مراد ہے جی بلکل یہ بات بڑی امکورٹن بات آپ نے پوچھی ہے اس وقت پورے کیمپس میں صرف بارہ لڑکے پڑھیں ان کے لیے بنایا تھے اور اس کو یہاں ایڈمیشن کے لیے میں نے تھیسس بھی کروایا ہے اچھا ایم فیل لیول کا ایچ ایس 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 کی ہسٹری پر جی سر مری نگرانی میں وہ اچھا تو بارہ لڑکوں کے تھا اور ہر سٹوڈنٹ اپنے ساتھ ایک پرائیویٹ جو ہے وہ ٹوٹر بھی رکھ سکتا تھا اور سٹوڈنٹ جو ہے گھوڑے پر بیٹھ کر کلاس روم تک آتے تھے اچھا بارہ دوسرے ایڈمیشن سے پہلے انہیں اپنے روائل فیملی ہونے کا سارٹیفکیٹ سا لگانا پڑتا تھا اچھا عام صورت داخل میں ہوسکتا تو ایک اور اس میں انٹرسٹنگ بات ہے چلتے چلتے جو شاید جملہ محترزہ سمجھا جائے کہ الطاو سے انحالی جھتے وہ بھی ایک وڈیرے کے ساتھ اٹیج تھے بتا اور ٹوٹر ایچیسن میں رہتے ہیں اچھا اور اس ہوسٹل کا نام اب انہوں نے خالی ہوس رکھا ہوا تو یہ وہ کلچر تھا تو وہاں یہ تھا کیا لگ رہا ملک صاحب اچھا تو ایک تو وہ کلچر تھا جہاں صرف ایک کلاس ہوتے جہاں جسن کی تربیت ہوتے دوسرے وہاں جو ٹیچنگ ہے وہاں پروفیسر کا تصور نہیں تھا متعلم کا تصور تھا اچھا یہ مغلم کا تصور تھا اچھا جو صبح سے لے کر رات گئے تک اچھا طالب علم سے اتایا چکے اچھا 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 جہاں بارہ تیرہ چودہ گیمز تھی اچھا رائیڈنگ ہے سویمنگ تھی اچھا چودہ گیم تھی اور ہر بچے کو ہر گیم کرنی پڑتا اچھا یہ مجھے وہاں عجیب تجربہ ہوا کہ ہر بچہ ہر گیم تو نہیں کرتا لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ بچے کو اپنی خابیدہ صلاحیتوں کا پتہ نہیں ہوتا اچھا اس لئے بارہ تیرہ گیم کروانے سے مراد ہے بارہ تیرہ گیم جو ہے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس کے کس گیم میں زیادہ ایکسپرٹ ہے بلکل تو اس لئے کون سے صلاحیت اس لئے ہیں اچھا جو چھپی ہوئی ہے دبی ہوئی پھر اس ہی وہ اس تیم میں اسے ڈال دیا جاتا ہے اچھا پہلا راؤن آل راؤنڈر کا راؤن پہلا ہسے آل راؤنڈر کا راؤن پہلا ہسے آل راؤنڈر کا راؤن جیسے 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 تو اس کے بعد یہ ایک پورا تیچنگ جو تھی وہاں وہ total job کا میں کہا کرتا ہے وہاں پھورت ہے اچھا باقی سارا سلسلہ جو ہے وہ کلچرل بیلڈنگ تھی کریکٹر بیلڈنگ پرسنلٹی بیلڈنگ اور مارننگ اسمبلی گرینڈ اسمبلی ڈی بیٹس یہ ساری سیزن سکھائی جاتا ہے ٹھیک اور اس میں ایک جو بہت زیادہ کابلے ذکر ہے اب تو کام کر دی ہے پہلے تب میٹرک سٹریم تھی اور کیمریز سٹریم تھی اچھا سر میٹرک سٹریم تو یہ تھا کہ جو بچے پڑ بوٹ نہیں سکتے ہوڑے بڑے تھی تو ان کو کامریز جنیر کامریز سے ڈائیورشن دے دی تھی میں ٹرک کس طرح ٹھیک تمہاری تھی مطلب یہ تھا کہ چھد رویڈنگ بلنا سکھ جائیں اچکن پہننا سکھ جائیں اور یہ مینرزم سکھ جائیں ریڈنگ سکھ جائیں اور اپنے علاقوں میں جا کر والد ساتھ کی سیت پر اپنے عزید بڑھوں کی سیت پر الیکشن لڑے اور سمجھوں یاد ان کا مطلب کیمبریز وغیرہ کہ وہ ان کا ایم اس طرح سے نہیں ایک کلاس کیمبریز کی تھی جس میں محدودے چاند سکوڑنٹ کو پالی فائی کرتے تھے اچھ کے باہر کے کمبریز کر کے باہر آتے تھے پاکستان اور یہ کمپیٹیشن کے اگرام میں جی سی ہم بیارتے اور بیروکریز وغیرہ میں چلے جائیں جی مات شای اب یہ دیکھیں یہاں ڈیفرنس آتا ہے جو جو سلائیتیں ہیں اور ایک وسائل کے ذریعے سے کہ جی سی لاہور جو ہے مومن کالی بیروکریز کی بیکشیمم جو سٹوڈنٹ سے وہاں سے لیے جاتے تھے بیروکریز حالانکہ وہ عام کارمنٹ کالی جی سر لیکن اسی تاریخ جی سر اسادزہ کا ایک پورا سلسلہ ہے وہاں بڑے بڑے لوگ رہے ارامہ اقبال رہے پتر کخاری رہے پروفیسر آرڈر رہے اور رہے تو وہاں اسے اتنی بڑی کھیپ تیار ہوتے کیا یہاں اتنے بڑے وسائل دے کر بھی مدود چاند حضرات جو تھے ہو سی ایساس کرتے ہیں تو یہاں ایک تو کلچر ہے جسم کا آپ نے پوچھا ہے تو یہ کلچر جو ہے وہ پہناوے کا کلچر ہے شو آف کا کلچر ہے پرسنلٹی میکن کا کلچر ہے اور یہ کہ کیسے انداز حکمرانی جو ہے وہ انداز عزیز کا حصہ کیسے بنائے گا شکریہ ڈاک صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے پروفیسر ڈاکٹر عالم خان صاحب جو کہ تیس سال استاد رہے ہیں جس ان تولیبین کی کتوں کو سنی یہ پہلی کیس تھی ڈاک صاحب جو بھی مزید پروگرام کریں گے اور ان کی اپنی جو ذاتی کاوشیں ذاتی تاریخ اور ذاتی تجربات جو ہیں وہ اگلی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے سٹوڈیو نائن سے ارفان ملے کی زیادت چاہتا ہے بہت بہت شکریہ ڈاک صاحب بہت میرے بانے ہیں بہت شکریہ سے